رو گائز اسلام علیکم دیسی شمائلہ پائی فور بیشمی ٹوڈیس ریسیف ہے اس ملتانی کلفی سو لیٹس میک فید می تو بھی بس آج ہم بہت ہی زبدس ملتانی کلفی کی ریسیف لیکے ہیں جو کہ عام کلفی سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کلفی کے ساتھ سے بہترینگ بات ہے نہ یہ بیٹس سے بنے گا نہ یہ کرین سے تو چلتے ہیں سیکریٹ ریسیف کے طرف لیٹس مو اور اس کلفی کو بنانے کے ساتھ سے پہلے ایک پورٹ میں ہم بان کپ پلس 3 پورٹ کپ گرینیلیٹڈ چھوڑے ایڈ کر لیں گے اور اس کو اسٹرک کرتے جائیں گے جتے کہ یہ کرمیلائز نہ ہو جائے فلینگ کو بہت ہی لو رکھنا ہے ہمیں تک یہ جلینا اور یہ دیکھیں کرمیلائز ہونے شروع ہو گیا ہے اس کو اسٹرک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنی ایکسٹریم لو یہ ٹرکی ہے ہم نے تک یہ جلینا برن نہ ہو جائے شگر ہماری کرمیلائز ہو چکا ہے اس اسٹیج پہ ہم اسے فل پریکٹ ہول ملک 1 لیٹر ایٹ کر لیں گے اور اس کو اسٹرک کریں گے اور اس کا جو کرمیل ہے تھوڑا ہارڈ ہو گیا بھرانے کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آہستے آہستے جیزول ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا کرمیل کا کلر آجائے گا اور ٹیسٹ آجائے گا یہ بات ہم اس میں سیکٹر انگویڈنٹ ایٹ کریں گے جو کہ پاپے ہیں جو ہر گھر میں ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک اپ لیا پاپے کو چورو کر لیا تھا ہم نے پوٹر فارم میں اس کو ایٹ کریں گے ہم کبٹلیٹی مکس ہو چکا ہے اور اس اسٹیج پہ ہم اس میں من کا فلکری ملک پوٹر ایٹ کریں گے اور آئیس سے ایٹ کریں گے تاکہ لنس نہ بنیں مجھے کو ساس سٹر بھی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے کوئی بھی لپ نہیں ہے پلین کو میڈیوم رکھیں گے پلین کو میڈیوم لو رکھیں گے اس کے بعد اس میں ہاپ ٹیسپول گرین کارڈیوم یعنی ہری آلائیچی کا پاڈر ایٹ کریں گے اگر اس کے بعد سٹر کرتے جائیں گے ہاپ پاس اچھے ہمیں آگ کو کریں گے ہم اس کے بعد اس سٹیج پہ ہم اس میں کون فلافر کریں گے جو دو ٹیبی ہم نے ون فورت کا پانی میں ڈیزول کر لیا تھا اس کو آئیس دس پور کریں گے تاکہ لنس نہ بنیں چھتا ٹھیک ہو چھتا یہ دیکھیں ڈیزائی کنسسٹینسی ہماری آ چکی ہے اس سٹیج جہاں پلین کو آف کر دیں گے اس کو تھندے کر لیں گے دوسری طرف ہم ہم نوٹ پہ لیا کچھ بادام اپ پس اس کو پائن چاپ کر لیں گے بہت اچھی طرح پائن چاپ کر دیکھیں اور یہ ہمارا بیٹر کلپی کا تھندے ہو جائے اس میں ایڈ کر لیں گے تھوڑا سی نٹ سوڑے س رکھ لیں گے گارنیشن کے لئے اور یہ بلینڈ ہو جائے اس میں بیٹر کو ڈال لیں گے اور اس کو سووط ہم بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھ بلینڈ ہو چکا ہے اور یہ ٹین باکس کلپی کے لئے اس نے تھوڑا سوڑا سوڑا ہم ڈالیں گے اور یہ بیٹر کو پور کر دیں گے تھوڑا سو ٹیپ کر دیں گے کفر سو گارنیش کر دیں گے اور یہ گلاس ہے باقی کا بیٹر اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ٹیپ کر دیں گے اور یہ ریپ ہے اس سے ریپ کر دیں گے دونے چیزیں کو اچھی طرح تاکہ بلکل بھی اس میں ایر نہ جائے ایر ٹائٹ یہ ریبر بین بھی ہم نے لگا دیا اس کو 8 گھنٹ ہم فریزر میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں 8 گھنٹ پاس ہم نے نکال دیا دونے چیزیں کو ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گھنٹ گھنٹ بہت آسانی سلائس میں کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بلکل کریس نہیں جمع ہیں بہت ہماری ملتانی گھنٹ پہ تیار ہوئی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کام کریں سبسکرائب